مولانا مدودی ہنفی مسئلہ تھے کم دماغ کی بریکیں کھول دیں تو وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اکثر لوگ مدودی صاحب کی تفہیم القرآن پہ اترازات کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ خود ذرہ پڑھ کے دیکھیں وہ کہتا ہوں نہیں مدودی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں میں یہ کہتا ہوں تو انہوں نے نیا دین پیش کی ہے اب یہ اسی طریقے سے جیسے آپ قرآن سے جملہ اٹھا لیں کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ لکھا ہے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ بھی سال لکھا ہے یہ کفر ہے مدودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں جہاں پہ اختلافی موضوعات آتے ہیں وہ احادیث اور کروس ریفرنس کے طور پہ آیات لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں کی یہ رائے ہے امام جعفر صادق کی یہ رائے ہے سارے بڑے بڑے آئمہ کی آراہ وہ لکھتے ہیں اینڈ پہ وہ کہتے ہیں اور میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے یہ رائے ان میں سے اماموں میں سے کسی کی ہوتی ہے ان کی اپنی گھارون آئیوی نہیں ہوتی ہے سمجھ رہی تو اس میں کون سے جرم ہے ٹھیک تو یہ انہوں نے جملہ پکڑا ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سارے اماموں کی رائے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام انیفہ کی رائے بہتر ہے میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے وہ میرے نزدیک جو رائے بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آلہیڈ ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں تو وہ کئی جگہ آپ کو امام شافی کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے کئی جگہ امام انیفہ رحمہ اللہ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے کئی جگہ امام مالک کو نظر آئیں گے اس سے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ وہ ہنفی نہیں تھے ورنہ تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک ہی چیز کے بیچھے چل رہے ہوتے ہیں ایسے تو وہ نہیں چلتے تھے اور دوسرا میں نے مدودی صاحب کے اوپر یہ جو یعنی یہ پیڈ قسم کے علماء ہیں نا فرقوں کے جو جھوٹے زمال لگاتے ہیں وہ بھی میں نے کلیر کیا اور میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مولوی تو انہوں ٹراک دی بتی مگر لاندھا ہے اسے ٹور پین دے ہو یہ یعنی ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سبھی اکثریت جہالت کی بنا پر بول رہی ہوتی ہے انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں یہ خلافت و ملوکیت پر بات کرتے ہیں انہیں قرآن پر حلف دیں ان کے نزدیک تین طلاقیں تین ہیں نا ہنفی بریلوی دوبندی سارے مفتی مجھے قرآن پر حلف دیں کہ ہم نے خلافت و ملوکیت مکمل پڑھ کے اس کے ریفرنسز اوریجنل کتابوں سے چیک کی ہیں اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں سارے جو ہیں نا متعلقہ ہو جائیں گی ساروں کی عورتیں جتنے اس کے خلاف کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں خود پڑھی نہیں ہوئی بس ایک بدنامی جیسا ہے میرے بارے میں کبھی کچھ چڑھا دیا کبھی کچھ چڑھا دیا اور مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں اصل میں میں مولویوں سے ہوں گا تو اسی ان لیٹ ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے سون لے ہویا ہے سٹارڈیز اسی یہ چھوٹ مار لانے نا جساں باقی لوگ تو اسی دبا لینے نا دب جاندہ کم ایک لوگ پڑھ لے کی ہیں دوسرا اب مسئلہ ہو گیا اخراب لوگوں نے سنا ہوئے اب لوگ خود میرے حق میں کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں علی بھائی نے یہ کہہ علی بھائی نے تو یہ کہا ہوا ہے تو سر ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے علماء کی اصلی چہرے ان کی پبلی کے سامنے آئے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک گرم تولیہ لے کے ان کے چہرے پہ پھیر کے ان کا اصل میک اپ کے اندر والا چہرہ دکھاتے لیکن وہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں ان کی عوام خود ہی کر رہی ہے کہ اچھا آپ نے یہ کہا علی بھائی نے یہ کہا ہوا ہے ٹھیک ہو گئے نا جی تو بڑا اچھا ہو رہا ہے علماء کے جھوٹ آپ پکڑ جا رہے ہیں پہلے اصل میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو جیسے سیاستدانوں کی دونمریاں نہیں پکڑی جاتی تھی نا تو آپ دیکھیں نا وہ کیسے پکڑی جا رہی ہیں